موسیقی تو اسرائیل بھی لگتار حماس کو ختم کرنے کے لیے اور فلسطینیوں پر جلم ڈالنے کے لیے نئے نئے پیترے استعمال کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ آج پورے دنیا دنیا کی سولیڈریٹی فلسطینیوں کے ساتھ ہے اور حماس کے ساتھ لوگوں کی سولیڈریٹی لگتار دیکھنے کو مل رہی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ حماس جو ہے حماس کو آگے کیوں آنا پڑا اس کے بارے میں دنیا کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر کار اسرائیل کے اوپر یہ بمباری کیوں ہوئی اور جب لگتار یہ بمباری ہوئی تو اسرائیل گھٹنے پر آیا اور گھٹنے پر آنے کے بعد وہ لگتار ایک ایسے ہتکنڈوں کو انجام دے رہا ہے جس کے چلتے پھر سے بھوال مچنا تیہ ہے اور اس دوران جو ہے حماس کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں جس میں حماس کے قاسم بریگیٹ کے جو چیف ہیں ان کا بھی بیان سامنے آیا اور اس یوت کے رکنے کے بعد تین بار سے زیادہ بار جو ہے وہ مصر کا ڈیلیگیشن گازہ کا دورہ کر چکا ہے اور گازہ کے دورے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس وقت جو بڑی خبر سامنے آئی وہ یہ کہ حماس کے ایک بڑے لیڈر کو اسرائیلی سینکو نے گرفتار کر لیا ہے ایک ایک کر تین پہلوں میں آپ کے سامنے اس خبر کو رکھوں گا پر سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ جائونی سینکو نے راملا میں حماس کے ایک نیتا کو گرفتار کر لیا ہے سمچار ایجنسی تصنیم کی رپورٹ کے انسار جائونی سینکو نے فلسطین کے اسلامی پرتیرود سنگٹھن حماس کے ایک نیتا جمال طویل کو راملا میں گرفتار کیا سمچار ایجنسی تصنیم نے الززیرہ کے حوالے سے بتایا کہ کافی سمیے سے جائونی سینکو حماس کے نیتا جمال طویل کی تلاش تھی اور جائونی سینکو نے حالیا دو دنوں کے دوران ان کے دو بیٹوں کو بھی گرفتار کر لیا تھا حماس کے نیتا جمال طویل کو پندرہ اپریل دوہزار اٹھارہ کو بھی جائونی سینکو نے گرفتار کر لیا تھا اور لگ بھگ دو سال تک جیل میں رکھنے کے بعد دسمبر دوہزار انیس میں انہیں آزاد کیا گیا تھا آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جمال طویل پشچمی کنارے کے بیرہ شہر کے رہنے والے ہیں اور وہ ورش دوہدار پانچ میں بیرہ نگر کے میئر تھے اور جائونی سینک اب تک انہیں بارم بار گرفتار کر چکا ہے کل ملا کر کے وہ چودہ سال اسرائیل کی جو حرکت ہے اس کی گرفت میں رہے اور جیل کی سلاکھوں کے پیچھے انہیں چودہ سال بتانے پڑے کیونکہ لگاتار وہ جو ہے اسرائیل کی نیتیوں کے خلاف اپنی آواز کو پلند کر رہے تھے اسی کے حساسات آپ کو بتا دوں کہ تین بار جو ہے مصر کا ڈیلیگیشن گازہ پہنچا ہے دورہ کرنے جس میں آپ کو بتا دیں کہ یہیہ سنوار نے سوموار کو گازہ کے دورے پر آئے مصری ڈیلیگیشن سے ملاقات کے بعد یہ بات کہی ہے کہ مصر کے ڈیلیگیشن سے سنگھر شبیرام کے مجبوطی سے لاغوں سبھی پہلوں اور فلسطین جنتہ پر حملے روکنے کے بارے میں بات ہوئی اور ساف طور پر کہا گیا کہ پرتی روت پر حملے سے نپٹنے کے لیے دنیا کے نیتاؤں سے کہا گیا ہے کہ وہ مزید الالاکسہ میں جائونی شاسن کی کرتوت اور پھلے حالات کو خراب ہونے سے روکیں انہوں نے کہا کہ مصری ڈیلیگیشن سے گازہ کے پرنرمان اور اس سے اس سمبند میں انتراشتی مدد ملنے کے بارے میں بھی باتچیت ہوئی ہے ہماس کے پرمک نے بل دیا ہے کہ جلد ہی گازہ کی ناکابندی ٹوٹ جائے گی اور فلسطینیوں کو اچھی زندگی جینے کا اچھی تو موقع ملے گا انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت انتراشتی سطر پر حالات فلسطین راشت کے سمرتن میں ہیں جسے اچھے طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہماس پرمک نے قیدیوں کے ایک دوسرے کے قیدیوں کے حوالہ کرنے کے لیے اس کا گازہ کے پرنرمان سے کوئی سمبند نہیں رکھا ہے حالانکہ گوھر طلب ہے کہ گازہ میں سنگھرش ویرام لاغوں ہونے کے بعد سے فلسطین کے ماملے میں مصری ادھیکاری احمد عبدالخالق کے ادھیکشتہ میں مصری ڈیلیگیشن تین بار سے زیادہ بار گازہ کا دورا کر چکا ہے تو ڈیلیگیشن سے جو بھی ہماس کے نیتاؤں کی میٹنگ ہوئی اس میٹنگ کے دوران سافتور پر یہ باتیں کہی گئیں کہ جو نقصان ہوا ہے دنیا بھر کی سولیڈریٹی جو ہے وہ پلسطینیوں کے ساتھ ہے اور پلسطین کو اس کا فائدہ اٹھا کر کے پھر سے ڈیولپ ہونا چاہیے جس کے لیے قدم لگتار مصر کی طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں اور یود کے لیے بار بار اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں اسرائیل کو بھی چیتا دیا ہے ہماس کے ذریعے کہ وہ اپنی حرکتوں سے باج آئے اور اس بیچ میڈیا میں ابو عبیدہ کا بیان جب سامنے آیا تو ہرکم مجھ گیا کیونکہ انہوں نے اس چیز کے بارے میں بتایا کہ وہ لگتار اس چیز کے اوپر دھیان دے رہے ہیں کہ اسرائیلی میڈیا ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے اور اسرائیل کے لوگ جو ہیں وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں ہماس سے میڈیا کی لڑائی بھی اسرائیل ہارا ہے جتل پرچارک رننیتی کے جواب میں ہماس کا ونسکہ جس نے اسرائیلیوں کے بھیتر بھی اپنی پیٹھ بنا دی ہے فلسطین کے ہماس سنگٹن کے سینک شاکھا قسطام بریگیٹ کے پروکتہ ابو عبیدہ نے حالیہ غازہ ید کے بارے میں انٹرویو دیا ابو عبیدہ جنگ کے دوران بار بار میڈیا میں نظر آئے اسرائیلی میڈیا سنسان کو نہیں بلکہ انتراثرین میڈیا کی نگاہیں بھی ان پر ٹکی رہتی ہیں ابو عبیدہ کا کہنا ہے میڈیا کے ساتھ ہی عام جنمت نے بھی ان کے بیانوں پر بہت ادھک دھیان اس لیے دیا کیونکہ انہوں نے شروع سے یہ رننیتی رکھی کہ سچائی کے علاوہ کچھ نہیں بولنا ہے انہوں نے جس سینک آپریشن کی بات کہی وہ ضرور انجام پایا ہے اسی طرح اسرائیلی حملوں میں جو فلسطینی شہید ہوئے ان کے بارے میں بھی بلکل صحیح جانکاری میڈیا کے سامنے رکھی جبکہ اسرائیلی سرکار اور ادھکاری بار بار جھوٹے بیان دینے کے کارن بلکل الگ تھلک پڑ گئے تھے تو کاسم برگیٹ کے چیف ابو عبیدہ کا بیان سامنے آنے کے بعد ایک ہڑکم پچا ہوا ہے اور ابو عبیدہ نے جو حماس کی جیت کا کارن ہے وہ یہی بتایا کہ ہم لوگ سچائی کے ساتھ کھڑے رہے اور سچائی کے آدھار پر ہی میڈیا میں بیان دیتے رہے پر میڈیا نے جس طریقے سے اپنے رول کو دکھایا کہ اسرائیل کے کارن فلسطینیوں میں کتنے لوگوں کی جان گئی اس کے بارے میں بھی رکھنا کہیں نہ کہیں اسرائیل کی کمر توڑنے جیسا کام تھا جو لگاتار سچائی دنیا کے سامنے جا رہی تھی تو اسرائیل جو ہے اب پوری طریقے سے بوکھ لائیا گوا ہے میڈیا کی مار اسے جھیلنی پڑ رہی ہے دنیا بھر کی سولیڈریٹی جو ہے وہ آج فلسطین کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور جب ان چیزوں سے اوبر نہیں پا رہا اسرائیل تو حماس کے نیتا کو گرفتار کیا گیا اور ڈیلیگیشن جو مصر کا ڈیلیگیشن لگتار گازہ کا دورہ کر رہا ہے اس نے بھی آئینہ دکھایا ہے تو ابو عویدہ کا بیان ایک قرارہ تماچہ جیسا صد ہو رہا ہے بینزن نتن یاہو کے مو پر جو لگتار اس سے بچنے کی کوشش کر رہی ہیں میں ایسی ہی خبروں سے آپ کو روبرو کراتا رہوں گا دیجئے ازازت شکریہ